اگرچہ انہوں نے صرف سوال کرنا ہے بولنا تو میں نے ہے اس روزے کی حالت میں لیکن چلیں ان کی مربانی ہے شاہ جی اللہ کا نام لے کے کوسٹن شروع کریں اور آپ بہتا ہے شاہ جی جب آئے ہوں تو پھر کوسٹن بھی تگڑے ہوتے ہیں شاہ جی بھی پوری تیاری کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ آنے شاہ جی اللہ کا نام لے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا جو کہ اس وقت ورس اپ اور فیس بوپ پہ بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ الرحیم کو مولا علی کہنا چاہیے حضرت علی نہیں کہنا چاہیے خالی اس حوالے سے علمی حلقوں میں کھلبری مچی ہوئی ہے اور دوسری ایک اور چیز میں میں یہ ایڈ کروں کہ اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں جو مولا سے مطلب ہے سردار تو اس کی ضرورتات فرما دیں کہ یہ کیا موقع ہے میں مولا تاریخ جمیل صاحب حفیظہ اللہ تعالی سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں لیکن اس معاملے میں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں اور میں نے وہ کلپ سارا دیکھا ہے شاہ جی ہم میں تو بڑی خوشی ہوئی ہے ہم تو مولا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں اکثر ایک جملہ بھولا کرتے ہیں اب یہ پڑھا لکھا جملہ ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آئے گا ہم تو تاریخ جمیل صاحب کو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ایک خاص سکول آف تھاٹ کے اندر اور ایک خاص حلقوں کے اندر ناصبیت کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اہل بیعت کا تعرف لوگوں تک کروایا ہے سیدنا علی کا سیدنا حسین کا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین یہ تاریخ جمیل صاحب کی بہت بڑی دلیری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے یہ کلپ میں نے دیکھا ہے ان کی بات بلکل ٹھیک ہے انہوں نے اس طرح بات کی تھی اور پھر انہوں نے خود اس میں ایک جملہ بھی بولا کہ میں آپ لوگوں کے چہرے پر حیرانگی دیکھ رہا ہوں یہ ان کے بڑے محذب الفاظ تھے حیرانگی نہیں تھی وہ پریشانی تھی کہ تاریخ جمیل صاحب کدھرے عوض نہیں ہو گئے تو تاریخ جمیل صاحب اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس امت کا امام جس کے لیول کا نہ کوئی محدث ہے نہ کوئی فقی ہے امام محمد ابن عدریس الشافعی المتوفہ دو سو چار ہجری ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا کیونکہ وہ شاگرد ہیں امام موسیٰ قاظم کے اور وہ اہل بیعت کی محبت کا راگ لابنے والے تھے تو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا پھر انہوں نے وہ شیر کہا جو دیوان و شافعی میں ہے اور اہل سنت کے تمام آئمہ نے تواتر کے ساتھ اپنی اسماع و رجال کی کتابوں میں نکل کی ہے خصوصاً امام نتیمیہ نے اور ان کے شاگرد جو ہیں امام زہبی جو اسماع و رجال میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں انہوں نے تاریخ الاسلام کے اندر ابن عجر اسکلانی نے ابن کسیر نے باقی لوگوں نے اگر بالفرض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنہوں اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں تو جو انہوں نے وہ مولا علی والی بات کی انہوں نے اس میں یہ بھی لفظ بولا تھا کہ بعض اصحاب کی کچھ کوالٹیز ہیں وہ ان اصحاب کا حق ہے کہ ہم ان کے ناموں کے ساتھ لیا کریں تو وہ حق ہم باقی لوگوں کو دے رہے ہیں حضرت ابوبکر الصدیق ہی سارے لوگ کہتے ہیں ابوبکر نے فرمایا کوئی نہیں کہتا ابوبکر صدیق ہی کہتے ہیں تو حضرت ابوبکر کا حق تو ان کو مل رہے ہیں حضرت عمر کی جب بات ہوتی ہے تو عمر فاروق لوگ کہتے ہیں ان کو حق دے رہے ہیں حضرت عثمان کی باری آتی ہے تو حضرت عثمان غنی لوگ کہتے ہیں تو حضرت علی کے لیے صرف حضرت علی کہتے ہیں بہت کامل ہے جو ہیں علی المرتضہ یہ سرشید مشکل بھی ہے پرونونسیشن اس لیے کہنا ان کو مشکل ہوتا ہو یا حیدر جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ مرحب کو حضرت علی نے قتل کیا تھا اس وقت اشار پڑھے تھے مرتضہ یہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ مولا علی جو ہے نا یہ خصوصیت بھی ہے اور سب سے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے تو میں تارجمی صاحب کے ساتھ ہوں اور میرا تو ایک کلپ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں غدیر خم کی حدیث کے آٹھ ترک اہل سنت کی کتابوں سے جس پہ میں نے غدیر خم کی جو حدیث ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا یہ حدیث جو ہے وہ صحی مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الفضائل ہے جو صحابہ کے فضائل کا چپٹر میں با فضائل علی میں سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک جامعہ ترمزی میں تھری سیون وان تھری نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے یہ آٹھ کے آٹھ ترک غدیر خم کی حدیث کے میں نے آٹھ طریق جو ہے آٹھ ترک کور کیے تھے اور یہ میرا جو رسیچ پیپر ہے اس میں تیتیس نمبر کے اوپر ہے یہ میرا رسیچ پیپر بھی ہے جنگ جمل صفی نہروان کے اوپر کربلا کے منظر پس منظر کیا ہے اس کے اوپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں کل میں نے دو سو روایات کور کی ہیں اس میں جو تیتیس نمبر کے اوپر غدیر خم کے میں نے آٹھ ترک جمع کی ہیں سارے ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرین جو ہے لسنت کی کتابوں کی میں نے اس میں کوٹ کی ہے وہ آپ کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں آج اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو بیان کروں بالغدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدن علی کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ میں یوں بلند کیا تھا اور فرمایتا جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور اس سے پہلے آپ نے وہ آیت تلاوت کی تھی سورہ الہذاب کی آیت نمبر سکس نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں یعنی مومنینوں کو جتنی اپنی جانیں عزیز ہیں اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا حق ہے ان پر پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ہے تو ہاں سب نے کہا ہے تو پھر آپ فرمایا من کن تو مولا ہو فہادا علی مولا ہو تو جس جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی کا بھی حق ہے یہ ترجمی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ مولا یہاں پر سردار اور آقا کے معنوں میں ہے ہم دلی محبوب ترجمہ کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے شرسے بچنے کے لیے وہ تو سپیسیفک ترجمہ ہے لیکن مولا کا مطلب دلی محبوب یہ تو ہر وقت ہے ہی ہے پھر یہ عربی لنگویسٹک میں جہاں جہاں یہ جن معنوں میں یوز ہو رہتا ہے نا انہی معنوں میں چلا جاتا ہے مولا لفظ آپ دیکھیں مولا کا مطلب غلام بھی ہے آپ احران ہوں گے کہ آقا بھی اور غلام بھی ایک 180 ڈگری مطلب اس لیے کہ مولا کا چونکہ لفظی مطلب ہے دلی محبوب تو ایسا غلام جس کو اس کا آقا ازاد کر دے اتنا اس پہ خوش ہو تو اس غلام کو کہا جاتا ہے یہ مولا ہے فلان کا جیسا حضرت سعبان کو کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا محبوب ہے اپنے آقا کا کہ اس نے اسے فری میں ازاد کر دیا حضرت سعبان کو کہا جاتا ہے مولا وہ رسول اللہ کے مولا ہیں اب یہاں پہ جب کوئی رسول اللہ کا مولا ہوگا تو مراد یہ ہے کہ آپ کا محبوب اور نبی الاسلام جب کسی کے مولا ہوں گے تو ہوگے تو محبوب لیکن آقا کے معنوں میں جیسے ہم دروشی میں بڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدینہ و مولانا محمد یا قرآن حکیم میں آیا ہے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المؤمنین نبی الاسلام کا مولا ہے اللہ جبریل اور تمام فرشتے اور نیک ایمان والے اب حضرت جبریل اللہ تعالی ایمان والے سارے ایک لیول کے مولا ہیں نہیں اللہ تعالی مولا ہے پشت پناہ ہے آقا ہونے کے معنوں میں حضرت جبریل اور ایمان والے اور صحابہ حضور کے مولا ہیں ان معنوں میں کہ وہ ان کے سپورٹیو ہیں آقا ہونے کے معنوں میں نہیں ہے یا غلام ہونے کے معنوں میں یا سپورٹیو تو مولا جو ہے وہ سرکمسٹانسز بتاتے ہیں کہ مولا کا مطلب دلی محبوب ہے یا آقا ہے یا غلام ہے یا جگری یار ہے جگری یار کا معنی تو ہمیشہ رہے گا ایسا غلام جس کو اس کا مالک ازاد کر دے وہ اس مالک کا مولا بن جاتا ہے کہتے ہیں یہ اس کا دیکھو بڑا آنکھوں کا تار ہے اور وہ آقا اس غلام کا مولا بن جاتا ہے کہ اس لیے کہ وہ اسے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے ازاد کر دیے تو مولا آقا کے معنوں میں بھی آتا ہے غلام کے معنوں میں لیکن میں نے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک ایمانہ کیا ہوا ہے جس کا جگری دوست میں اس کا جگری دوست علی تو جس کو آقا کا معنی ناظم ہو کم اس کا دلی لگاؤ تو حضرت علی سے رکھے صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو فور زیرو تو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو محبت علی is the litmus test of ایمان یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات ہے اس سے بڑی بات تو صحیح مسلم میں دوست چالیس نمہ حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق یہ اس سے بڑی بات ہے تو غدیر حم کیا عدیث دیکھ لیں اچھا پھر یہاں پہ حدیث ختم نہیں ہوئی ہے اس کے بعد آپ صاحب نے فرمایا ہے اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اور یہ حدیث متواتر ہے یہ کم مس کم بیس صحابہ نے یہ روایت کی ہے اب وہ غدیر خون پہ میں پھر ایک گھنٹہ فلودی بول سکتا ہوں میں نے سچ پیپر کا تعرف کروا دیا یہ فائی بیر سچ پیپر الیسنتپاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ یوٹیوب پہ غدیر خون صرف لکھیں سر دنیا میں کہیں بیٹھ کے ٹاپ پہ میرا کلپ کھلے گا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں سب سے زیادہ بلکہ جب بھی حضرت علی حسن حسین کی بات ہوتی دنیا میں کوئی بھندہ بھی سرچ کرتا ہے نا انجینیر صاحب کے کلپ پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے ورکنگ کی ہوئی ہے تو یہ یعنی ہم تارج میری صاحب کی ٹوٹلی حمایت کرتے ہیں اس مسئلے کے اندر اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت بڑی جھرت کا کام کی ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کامسکر میں بڑی پرسنلٹی جب یہ بات کرتی ہے نا تو ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کی بھی بات کو سن لیتا ہے ظاہر ہے امت میں ایک بڑی لیول کی پرسنلٹی ہے تارج میری صاحب کی علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی فالوئنگ ہے ہر طبقے میں موجود ہے اور ان کی موہ سے یہ بولا علی نکلنا ہماری کئی ویڈیوز میں نکلنا اس کا پلڑا کم ہے اس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے تو تارج میری صاحب کی یہ تازہ زیادہ ویڈیو آئی تھی وہ اہلے تشیعوں نے بھی اپلوڈ کی اہلے سنت کی چینل سے بھی اپلوڈ ہوئی باقی اب جو کوئی اس سے کوئی مولڈ کر کے اس پر کوئی تھامنیل اور کوئی بنا کے ریزلٹ نکالتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی میری اپنے بارے میں بھی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے کلیپ شیعہ نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں بریلیو نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں دیوبندیوں نے بھی اہلہ دیسوں نے ہر بندوں نے اپنے مطلب نکالے ہوئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب قرآن کے ذریعے لوگوں نے غلط مطلب نکالے ہیں تو قرآن بچارے کا کیا قصور ہے قرآن کا قصور ہے اس کا قصور ہے جو کر رہے ہیں ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے کلیپ یوز نہ کریں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس کلیپ میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سنا کریں کہ وہ بات کیا ہوئی ہے اس کا کانٹیکس کیا ہے وہ آپ اگر دیکھ لیں اس کانٹیکس کے بغیر بھی بساوقات بات بالکل سمجھ آ رہی ہوتی ہے ظاہر بات کہیں سے شروع ہوتی ہے آوٹ آف کانٹیکس تو آپ قرآن پاک سے بھی چیزیں نکالیں تو کئی لوگوں نے گمنا کون عقائد جو ہے وہ اس بنیاد پر پھلانے شروع کرتی ہیں تو اس کا کوئی نہیں ہوتا سب کا حاق ہے ہر بندے کو حاق حاصل ہے کہ وہ اپنے مقبع فکر کی ترویج کے لیے یعنی دنیاوی طور پر میں کہہ رہا ہوں اللہ کی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں تو جو دین کا کام کر رہا ہے وہ ہی کر رہا ہے تو لوگوں کا حاق ہے وہ کہنے دنیاوی طور پر تو ہم جی تارہ جمیل صاحب کی مکمل حمایت کرتے ہیں اس مسئلے میں اور میرا تو رسیچ پر آلیڈی موجود ہے باقی میں اس پر تفصیل نہیں بولوں گا آپ غدیر خم کی حدیث آپ جا کے یوٹیوب پر لکھیں غدیر خم جس میں نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینے واپس آتے ہوئے اپنی مفاظ سے تین مہینے پہلے غدیر خم کا خطبہ دیا ہے اور فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاروں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہلِ بیعت ہیں اور اہلِ بیعت میں بھی سیدنا علی کو دومیننٹ کیا اور بیسیکلی اہلِ شام کو اور اہلِ مدینہ کو ڈرانا تھا کہ میرے بعد میرے اہلِ بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن جو کچھ پھر امت نے کیا ہے وہ ایک تلخ باب ہے اور وہ آپ کا بھی ایک محبوب ٹاپک ہے اور میرا مجبور ٹاپک ہے اس لیے میں اس طرف جانا نہیں جاتا اس کو یہی پہ ہی کرگلوڑ کرتے اس سے ضمنان ایک سوال ہے کیونکہ اس پہ جو پھر مناظر ٹائپ لوگ ہیں وہ ایک جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی کے لیے جو ہے تو وہ میرے ذہن سے اب ان صحابی کا نام لکھ رہا ہے یا شاید انصار کے لیے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایکزیکٹلی یہ الفاظ انصار کے لیے آئے ہیں کسی اور صحابی کے لیے بھی آئے ہیں مولا کے لفظ کئی اصحاب کے لیے آئے ہیں لیکن یہ جو الفاظ ہے من کنتو مولا ہو جس جس کا مولا میں ہوں اس اس کا مولا یہ ہے یہ حضرت علی کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے بلکل جھوڑ بولتے ہیں ویسے مولا کا لفظ کئی اصحاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا ہے وہ بولنا تو ہم بھی بول رہے ہیں انصار سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن انصار سے بغز نہیں رکھے لیکن جرنل ہے سپیسیفک تو کسی بندے کے بارے میں نہیں ہے وہ بھی اسی تحت ہے کہ انصار کے ساتھ ظلم ہونے تھے نا بعد میں واقعہ حرہ میں جو یزید نے جو کچھ کیا ہے وہ کون لوگ شہید ہوئے ہیں انصار ہی ہوئے ہیں وہ سپیسیفک کسی بندے کے بارے میں نہیں ایک کمیونٹی کے بارے میں ہے کہ میرے بعد اس میں الفاظ ہے کہ انصار تم دیکھو گے اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی تم صبر کرنا بخاری مسلم کے الفاظ ہے یہاں تک ہے حضر کوسر پہ مجھے آکے ملنا تو حضر کوسر پہ کیا ہوگا جن لوگوں نے انصار کا حق چھینے ان کو نبیل اسلام حضر کوسر سے پھر دور کر دیں گے سحقا سحقا لی من غیرہ بعدی ٹھیک ہے نا پھر اور پاس میں میں بڑا عیدے دے بولیں اللہ دے بندے ہو ایک نیجی چینل پر ابھی کچھ دن قبل بیعث ہوئی ہے کہ کیا کوئی مرد اپنی فوٹ شدہ بی بی کو آتھ لگا سکتا ہے یا اس کو وائس ورسہ کرنے تو دونوں صورتوں میں یعنی کہ وہ اس کو آرام کہہ دیتے ہیں اور عوام الناس میں اس سوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے بلکہ مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے دیاتوں وغیرہ میں تو اس پر بڑی سختی کی جاتی ہے کہ بیوی کو خامد کی میت دیکھنے تک نہیں دی جاتی اور خامد کو خامد کو بھی نہیں دیکھنے دی جاتی وہ کہتے ہیں آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے یہ کنٹریکٹ سا جو ختم ہو چکا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے یہ چیز کونسیپٹ پولک میں پھیلا دیا ہے علماء نے یا ان فرقوں کے ان کے بزرگوں نے ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کس آیت اور حدیث کے تعد اخذ کی ہے یعنی آئلی زندگی کے اوپر تو صورت البکرہ صورت النساء اور بخاری مسلم کی ہزاروں احادیث گواں ہیں تو کہیں یہ مسئلہ بیان تو ہوا ہوگا آپ حیران ہوں گے یہ مسئلہ کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا وہ جس نیجی چینل کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے علماء کی بات کر رہے ہیں اس میں اکثر علماء جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بول کے یہ کر رہے ہوتے ہیں بات کہ ہم تو ہم سے دلیل نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں ہی بتا رہے ہیں یہ انہوں نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی ہوئے ہیں کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں مارے پاس دلیل کوئی نہیں یہ دلیل منگی ہو بھی نہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوتی جو نہیں ہے اور جب کوئی مانگتا ہے تو اسے لڑ پڑتے ہیں وہ لڑتے صحیح ہیں نا کیونکہ وہ لڑ رہے اس لیے ہیں کہ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہے کوئی نہیں ہے اس میں بھی اپنی بدنامی ہے تو یہ بات کہیں پہ نہیں لکھی ہوئی اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے یہ کہتے ہیں نکاہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے ہیں کہ نکاہ کیسے ٹوٹ گیا نہیں مردے سے تو نکاہ نہیں رہتا نکاہ ٹوٹ کیسے گیا اچھا پھر ٹھیک ہے ایک بندے کا باپ مر گیا اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا مر تو گیا نا مردہ تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی میت ہے وہ کیا کہتا ہے میرا ایکس باپ یا آزر ڈیوٹی باپ اور جب باپ کے مردے کے بعد وہ شراحتی کا رنیو کراتا ہے تو کیا کہ لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام آپ بدل چکے تو پس نانسنس بات ہے یہ میں نے آپ کو بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کی ہے خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی ورنہ ان کا اسلام اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا جس کی اسم کا جلی انہوں نے دین پیش کیا یہ دین ہے ہی نہیں ہے یہ تو ان کے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہیں تو باب کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باب اس کے لیے حیات کا عقید ہے اچھا پھر یہ مجھے بتائیں جب خامن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراست ملتی ہے کیوں ملتی ہے وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے آہاں پکی یہ آپ والی دلیل پکی رمضان اج بھی پکی یہی دلیل جواب نے دیا گیار میں روز اج گیار میں شریف دی نسبندہ پکی یہی اس پرگرام میں شیعہ علم نے لیکن افطار تو باہر لینا ہے راہ لو وہ باہر لینا اچھا اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراست میں سے اس کو حصہ ملتی ہے تو سر رشتہ ہے ایسا نہ کریں اور یہ بالکل انہوں نے فیبریکیٹڈ باتیں بنائی ہوئی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اس میں میرے پاس جو ورجن موجود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے میرے پاس یہ ورجن ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوی خامند کو دیکھ سکتی ہے خامند نہیں بیوی کو دیکھ سکتا ایک ورجن یہ بھی ہے وہ پریکٹیکل ایک جیلانہ کی مطلب دیاد کی رسم ہے نہیں وہ رسم ہے لیکن آپ کو میں جو پریکٹیکل مسئلہ ہے وہ یہ بنایا ہے علم نے بتائی نا وہاں پر جو بات جو سنی بریلوی مقتفکر والے تھے اور ذہرہ دیوباند والے ایک ہی تھے تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا جی کہ ننگے جسم کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا جو شیعہ اور الہدیس تھے نا انہوں نے تو خیر ایک مسئلہ یہ الگ بتایا وہ آپ پہلی بات ہی کرنا آپ میں نے تو میرے والی تو بات ابھی آئی نہیں ہے ابھی تو پکییں شروع ہی ہیں دلیل تو بعد میں آئے گی پہلے ڈکار مارنے شروع کرتے جائے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ورزن پبلک کو انہوں نے دیا ہے نا پڑھے لکھے لوگوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی تو خامند کو دے سکتی ہے غسل دے سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے وہ اس کی دلیل پتہ کہا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ بیوی نے تو ابھی کرنی ہے سوک کرنا ہے تو وہ تو نیا نکاح نہیں کر سکتی خامند چونکہ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے اس لیے خامند کے پاس تو آپشن موجود ہے بیوی تو چونکہ وہ چار مہینے داست دن تک نکاح نہیں کر لی اس سکتی اس لیے وہ تصور کی جائے گی کہ وہ اس کی بیوی ہے حالانکہ ادھر تو یہاں پہ قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ اگر وضع حمل ہو جائے اسی دن بھی تو وہ اس کا تو سوک بھی ختم ہو جائے گا چار مہینے تو گزرنے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہو گا یہ تو بات ہی ویسے باطل ہے تو یہ بالکل دعوی ان کے باطل ہیں اس طرح سے نہیں ہیں انہوں نے جو اس طرح کے سوکی وہ تو خامند بیوی کے مرنے کے بعد نہیں بیوی کی زندگی میں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے یہ تو دلیلی باطل ہوئی نا تو یہ بات غلط ہے ہمارے پاس رول موڈل نبی علیہ السلام کی مبارک ذات موجود ہے ان کی میں مثال اس لیے میں نے جنہ جمشید والے لیکچر مسئلہ وان او فائیو میں دھی تھی جو امم آئشہ والی اور جو سنندارمی میں موجود ہے کہ سیدہ اب اس کی روایت کے اوپر کلام ہے کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے کچھ کے نزدیک ضعیف ہے لیکن جو فقہ انفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ روایت بالکل صحیح ہے سنندارمی کی کہ امم آئشہ نے کہا میرے سر میں درد ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ نے فرمایا آئشہ اگر تُو اسی حالت میں مر گئی تو تلیل تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تجھے غسل بھی دیں گے اور تیرا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے خود دفنائیں گے تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی نہیں ہے تو یہ آپ سے سم نے دل لگی والا معاملہ کیا تو یہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ایک حصوصیت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویں ہیں جو ہیں وہ اممت کی مائے ہیں ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے آپ وہ مثال نہ دیں حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ قرآن میں ہے لَقَدْ قَالْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں عُسْوَةٌ حَسَنَ ہے بیویوں کے ساتھ اگر ازدوادی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لئے اور امتی کسی کے لئے نہیں ہے جب تک آپ خود سپیسیفائی نہ کریں کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لئے ہے تو وہ پوری امت کے لئے ہوتا ہے یہ بتائیں گے کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لئے ہے کہ میں ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں اور کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا تو انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا پھر چلیں ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے یہ نمبر مجھے اس لئے یاد ہے پچھلے دنوں کے ایمیز بھی ہیں یہ سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے 4769 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا جے پی جی جو ہے وہ اسی ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد اور ساتھ سیدنا اسمہ بنت امیس بھی تھی جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی ایکس بھی بہت بھی حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابو بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے لیکن پروش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا حضرت علی کی طرف سے تھے وہ محمد ابو بکر نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں لیکن شیرخارگی کی عمر تھی اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے بلکل شیرخارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے یہ فتح مکہ والے سال محمد ابن ابو بکر ان کی والدہ ہے اسما بنت عمیس ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی فاتح کے بعد اور انہوں نے غسل دیا ہے حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا یہ امت کے لیے رول موڈل ہے اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور عدیس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا دوسری طرح کوئی بات ہی نہیں ہے جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے ہم نے نہیں سر دلیل دے نہیں ہمارے پاس تو یہ دلیل موجود ہے اب جو اس کو مقصوص کرے گا دلیل وہ لے کے آئے گا تو ان کا مسئلہ بلکل جالی ہے بیوی بھی خامد کو آدھ لگا سکتی ہے خامد بیوی کو لگا سکتا ہے اس سے زیادہ دنیا میں کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا آج ہی ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ آت تو یہ نانسیس باتیں ہیں اور خدا کے لیے یہ ہندوانا چیزیں آپ پبلک میں عام نہ کریں پہلے ہی عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے باغی مہمی ہیں اس حوالے سے کہ عورتوں کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اس قسم کے مسائل جب آپ پبلک کو بتائیں گے تو پھر علماء کی پھر عزت افضائی ہوگی نا پھر کہتے ہیں جی لوگ ہماری عزت نہیں کرتے لوگ ہماری بات نہیں سنتے علماء کو عزت نہیں دیتے علماء کی عزت کرنی چاہیے جب علماء اس قسم کی جلی باتیں بتائیں گے اور لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ علماء کو نہیں سنتے وہ نینے سکولروں کو سن رہے ہیں بھئی نینے سکولروں کو اس لیے سن رہے ہیں کہ وہ ان کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں جو کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی اور وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں یعنی محدثین اور آپ کے بزرگ جو ہمارے بزرگ تو نہیں ہیں آپ کے بزرگ ہیں انہوں نے کیے ترجمے اور آپ کے بزرگوں کے ترجمے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے پرنٹنگ پریس سے یا ہم اس میں جو ڈالیں گے المسلی لاکم کا وہ بریلویوں کا ترجمہ میں ڈالوں گا جے پی جی میں بریلویوں کا ترجمہ انٹرنیشنل امرین کے اوپر ہوا ہے اس میں دیکھ لیں سید ان علی نے خوزل خود دیا اچھا علیہ وسلم میں ایک تھوڑی سی گزارش کرو نا ایک اور بھی اس پر بات وہ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت مولا علیہ السلام ہو یا حضرت فاطمہ ان کی بھی ایسی خصوصیات وہ کہتے ہیں سارے مانتے ہیں کہ جو اور کسی کے لیے جائز نہیں سر بسلہ یہ ہے کہ ایک ہے ثوریٹیکل بات ثوریٹیکل تو آپ مجھ سے پچاس باتیں کروالیں میں سپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ سیدنا علی اور فاطمہ کی جو خصوصیات ہیں کونسی خصوصیات ان کے لیے خاص ہیں اور کونسی امت کے لیے ہیں یہ تفریق آپ نے دلیل دینی ہے نا آپ سے مراد ہے وہ دیں گے جیسے حضرت علی کے لیے جائز ہے اور سر آپ بات نہیں سمجھ رہے سر پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آلہ سے جنابت کی ہے تو میں نے مان لی اب آپ لے کے آئیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہو کہ صرف علی فاطمہ کو غسل دے سکتا ہے اور کوئی خامد اپنی بی بی کو نہیں دے سکتا پھر دلیل ہوگی نا لے کے آئے نا کہاں ہے دلیل کوئی نہیں دلیل یہ بات ہے ہمیں مدد شڑھو لیں نا چھوڑیں کہ جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا پڑھے لکھے بندے گول بیٹھے اللہ سے بندوں پڑھے لکھے بندے نال دوں پھر میں کہاں گا میں کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاں آئے میں گال بار بار ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو روٹین سے ہاتھ کے بات کر رہے ہیں وہ دلیل دے نا انہوں پجابی جی کو اور معاوری ہوندہ ہے چھڑو ماجٹ اے او گال اس کو بتائیں یہ کہاں لکھی ہوئی یہ بات چونکہ یہ ہو گیا چونکہ وہ ہو گیا چنانچہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اب آپ ریزلٹ نکال رہے ہیں اپنی مرضی سے اس طرح میں بھی اپنے کہی ایک ریزلٹ نکالنا شروع کر دوں گا جیسا کہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہے محسن عدی آمد میں موجود ہے علی کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبی کے بند کر دو بخاری میں آتا ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبی کے بند کر دو تو یہ خصوصیت آئی نا کہ حضرت علی و حضرت و بکر کی جو گھار کی طرف کا دروازہ تھا وہ نبیل اسلام فرمایا کھلا رکھو باقی سارے گھروں کے دروازے بند کر دو اب یہ خصوصیت آگی نا اب انہوں نے دکھانا ہے کہ نبیل اسلام فرمایا کہ صرف علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور کسی کی کوئی اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا یہ دلیل لے کے آئیں نا یہ جب دلیل لے کے آئیں گے تو پھر یہ حضرت علی کے لیے خاص ہوگی ورنہ یہ جنرل رہے گی اچھا اس میں میں ایک چھوٹا سا پھر آپ سے مزید بھی کلیر کرلوں تاکہ بات بلکل کبر ہو جائے نا ایک بات یہ بھی کرتا ہے آپ نے اس کا جواب دے دیا خصوصیت والا وہ کہتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خصوصیت تھی اس وجہ سے حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ان کے نکاہ میں ہی ہیں اسی وجہ سے یہ ان کا موقف ٹھیک ہے نہیں یہ موقف غلط ہے غلط ہے کہ اس کی بنیاد پہ یہ ہے یہ غلط ہے موقف ٹھیک ہے ایک اگلا سوال اس کے اوپر پہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ یہ بات مان لیں کہ کوئی مرنے کے بعد اس کے نکاہ پہ ایک سپیسفک مان لیں تو کیا وفات کے بعد کوئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کر سکتا ہے وفات کے بعد کسی کی بیوی مردہ ہے اس کا خامد زندہ ہے تو اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اس کا ملعب ہے اگر وہ بیوی بھی ہیں تو وہ بیوی یعنی ایک روحانی رشتے کے اعتبار سے فیزیکل کونٹیکٹ تو کوئی بھی نہیں کیا جا سکتا لہٰذا وہ مثال دینا بھی رہتا ہے بہت سے علماء کا یہ موقف ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر مندون اللہ آیا ہے اس سے مراد بوت ہیں یا باطل مبوت دوسرے جو جبکہ دوسری طرح بعض لوگ اولیاء اللہ اور نبیوں کو بھی مندون اللہ میں قرار دے رہے ہیں دونوں ایکسٹریمیس ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جب اللہ کے مخالفین کی بات آتی ہے تو اس میں مندون اللہ سے مراد انبیاء اکرام کو نہیں لیا جاتا ہے مزارہ شیطان اور تاہوت کو ہی لیا جاتا ہے لیکن جب توحید کو اسٹیبلش کرنے کی بات آتی ہے پھر مندون اللہ میں پہلے نمبر پر نبی آتے ہیں اس لیے کہ نبیوں کے نام کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر جو ہے وہ پولوشن انہوں نے کی ہے عیسائیوں نے نہیں کی عیسائیوں نے کس شخص کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا ایک پیغمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو تو جب توحید کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہوتا ہے اور شرک کا خاتمہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت نبیوں کو مندون اللہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے قرآن حکیم کے اندر اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے میں ایک جو آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی فائیو ہے سورة المائدہ کی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیغمبر ہے اور ان کی والدہ جو اولیاء اللہ میں سے ہیں سیدہ مریم ان کو بھی مندون اللہ کا ہے سورة المائدہ آیت نمبر سیونٹی فائیو کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل مسیح ابن مریم ما اللہ رسول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں مگر ایک رسول ہی قد خلط من قبل ہی رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں عیسائیو ان کو آپ اللہ کا بیٹا مان رہے ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے تھے اللہ فرماتا ہے پہلے بھی رسول گزرے ہیں ان کو تو آپ اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہو وَأُمُّهُ صِدِّقَ اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی دونوں کا ذکر آ گیا عیسیٰ کا بھی اور ان کی ماں کا بھی کانا یا اکولانِ تام دونوں کھانا کھانے کے موتاج تھے کون عیسیٰ اور ان کی ماں اب جو کہتا ہے فلان بزرگ جو ہیں وہ جناب اتنے سال نکھ انہوں نے کچھ نہیں کھا دا قرآن کہہ رہا ہے کہ سب تو اڑا بزرگ عیسیٰ لے نبی علیہ السلام اور ان کی والدہ کھانا کھانے کے موتاج اُنظر کیفہ نبیین لہم الآیات دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کو کیسے کھول کر بیان کر رہے ہیں ثُم منظر اَنَّا يُؤفَقُون اور پھر ان کی طرف بھی دیکھو یہ کس طرف پھیرے جا رہے ہیں قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم ان من دون اللہ کی عبادت شروع کر دیئے تم نے کس کی؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ کی ڈویرٹی میں کلیم کرتے تھے اس سے پہلے گزر چکا ہے لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَى الْمَسِيحُ عُبْنُ مَرْيَمُ وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے پھر آئے لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِسُ سَلَاسَا وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے یہ بہتر نمبر آیت سے کانٹیکش شروع ہے کرتے 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 آگے اللہ نے کہا ہے کہ تم من دون اللہ یعنی عیسیٰ اور ان کی ماں کو ان کی عبادت کے اوپر لگے ہوئے ہو مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرَّمْ وَلَا نَفْعَا یہ دونوں ماں بیٹا نہ تو تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے وَاللَّهُ هو السَّمِعُ الرَّعْلِيمُ اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور ان والا ہے اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو شیخ عبدالقالد جنانی ہے مولا علی علیہ السلام کیسے کسی کے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے عبادت اس کی ہوگی جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے اور عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مریم دونوں کو من دون اللہ کہا دیا کہہ دیا سورة الانبیاء کھول کے دیکھیں اللہ نے فرشتوں کو من دون اللہ کہا ہے کہ اگر یہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت سے روح گردانی کریں گے ان کو بھی دوزخ میں پھینک دیں گے ہم اگر کریں گے بفرز محال ہے اسی طریقے سے سورہ العمران میں بھی آیا ہے یہ آیت نمبر ہے سیونٹی نائن یہ سورہ العمران کسی بشر کی یہ شان شان نہیں ہے کہ ہم اس کو نبوت اور حکم اور حکم اللہ کی طرف سے اور کتاب دیں پھر لوگوں سے وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو یہاں پہ تمام نبیوں سے اللہ نے قلوایا کہ وہ من دون اللہ ہیں کونو عبادلی من دون اللہ کبھی کوئی نبی نہیں کہے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ میری عبادت شروع کر دو ولیکن کونو ربانیین بلکہ وہ تو کہے گا اللہ والے بنجو بما کنتم تعلمون الكتاب اس کے سبب جو کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے تمہیں بما کنتم تدرسون اور اس کے سبب کہ جو تم پڑھاتے ہو وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور اللہ تمہیں کبھی بھی حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب مان لو اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَمْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا اللہ تمہیں کفر کی دعوت دے گا اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں کفر سکھانا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے بندوں کی عبادت کرنا شروع کرتا ان کے بارے میں عقیدت تو نبی ہوں فرشتے ہوں بت ہوں جن ہوں سب کے سب من دون اللہ ہیں اے سوار اے اقیدہ توحید اگر عقیدت توحید سے ہٹ کے بات ہو رہی ہو اللہ کے مخالفین کی تو وہ پھر حضب اللہ اللہ کی پارٹی جو ہے وہ اولیاء اللہ انبیاء اور فرشتے ہیں اور صحابہ اکرام ہیں اور حضب الشیطان جو ہے وہ اللہ کے مخالفین ہیں پھر وہ تاغوت ہے تو یہ دونوں طرف ایگزیجریشن ہے اہل ایدیس بھی ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں اور بریلوی تو ماشاءاللہ ایگزیجریشن کے ماسٹر ہیں